مجھے دوستو سب کا میرے یوٹیوب چینل لیٹریچر لائی پر سوگت ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں وول سوینکہ دوارہ لکھی گئی ٹیلی فون کنورشیشن پوئیم کے اگزامینیشن پوائنٹ او بیو سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ویری شورٹ کوششن اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے اپنے ویری شورٹ کوششن کی طرف بڑھیں تھوڑا سا مروح جان لے وول سوینکہ کے بارے میں وول سوینکہ was born on 13th july 1934 at abukata near badan in western nigeria ان کا جم 13 july 1934 میں abukata badan کے near western nigeria میں ہوا تھا after property university studies in 1954 at government college in badan انہوں نے اپنے سٹارٹنگ کی جو study کی تھی وہ 1954th government college in badan سے کی تھی he continued at the university of leeds where later in 1973 he took his doctorate اس کے بعد کہ ان کی ساری کی سرائی study جو تھی university of leeds سے تھی جہاں سے 1973 میں انہوں نے اپنی doctorate کی ڈگری کو بھی حاصل کیا during the six years spent in england he was a dramaturgist at the royal court theater in london انہوں نے اپنے چھ سال کی england کی stay کے دوران royal court theater london میں as a dramaturgist بھی کام کیا in 1960 he was awarded rockfeller bursary 1960 میں انہوں نے rockfeller bursary award دیا گیا and returned to nigeria to study african drama اس کے بعد وہ nigeria واپس آگئے جہاں پہ آگئے انہوں نے african drama کا اوپر study کی analysis کیا at the same time he taught drama and literature at the way in badan lagos and life is کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری universities میں drama اور literature کو پڑھایا جیسے ہی badan lagos iFA میں where since 1970 he has been professor of comparative literature اور اس کے ساتھ ساتھ 1975 کے بعد انہوں نے comparative literature کے professor کے طور پہ بھی ان universities کے اندر کام کیا in 1960 he founded the theater group the 1960 mask in 1960 میں انہوں نے theater group 1960 mask کو فارم کیا and in 1964 the origin theater company in 1960 میں انہوں نے origin theater company کو فارم کیا in which he has produced his own plays and taken part as an actor جن میں انہوں نے اپنے خود کے لی کے plays کو کھیلا اور as an actor بھی role play کیا he has periodically been visiting professor at the universities of cambray sheffield and yale who periodically as a visiting professor کے طور پہ بھی cambray sheffield and yale universities جاتے رہے ہیں تو یہ تھی brief سی description والس انکہ کے بارے میں اور basically ان کے جو writing تھی وہ black لوگوں کے اوپر center کرتے تھے کیونکہ وہ خود بھی ایک nigerian تھے اور being a black شاید انہیں بھی اپنی life میں بہت باریشیل discrimination کا شکار ہونا پڑا تھا اور اسی discrimination کو انہوں نے اپنی رچناوں میں بہت ساری جگہوں پہ جگہ بھی دی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ان کا آدھار مانکہ وہ سماج میں پھیلے ہر برگار کے بھید بھاو کا ویروت کر سکیں اور اس بھید بھاو کو سماج سے ختم کر سکیں ڈیوہِ اپنے کے بھاو کا مانکہ وہ کونسی چیز تھی جو سپیکر خود اپنے آپ قبول کرتا ہے وہ تھی کہ وہ یہ قبول کرتا ہے وہ ایک niga ہے اور اس کی سکین کا کلر بلیک ہے تو وہ یہ سیل کنفیشن دیتا ہے کہ وہ ایک نیگرو ہے اور اس کی سکین کا کلر جو ہے بلیک ہے کالا ہے کیوں وہ اپنی مکان مالک ان کو کہتا ہے کہ وہ خود آکے دیکھ لیں اس کے ہاتھوں اور پیروں کی تلیوں کا رنگ کیسا ہے جب سپیکر کی پیشنس دھیرے ختم ہو جاتا ہے مکان مالکین کے بار بار اس کے اوپر وینگ کرنے کے بعد بار بار اس کی بیزتی کرنے کے بعد اس کے کالے رنگ کو ٹارگٹ کر کے تو انت میں جب وہ اپنی پیشنس کو لوز کرتا ہے تو اپنی مکان مالکین کو کہتا ہے کہ وہ تو جتنا بتا سکتا تھا اس نے بتا دیا اب وہ خود آکے اس کو دیکھ لیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کا رنگ کتنا کالا ہے جب سپیکر کو محسوس ہوا کہ اس کی خود کی بیزتی کرنے کے باوجود بھی لینڈ لیڈی اس کی بیزتی کرتی چلی جا رہی ہے اور اس کے رنگ کے بارے میں بار بار پھوش کے اسے ہیومیلیٹ کرتی چلی جا رہی ہے اسی لیے انت میں وہ اپنی مکان مالکین کو کہتا ہے وہ خود اسے مل لے دیکھ لے اور پھر وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا اس کا رنگ کتنا کالا ہے کیونکہ وہ جتنا بتا سکتا تھا وہ تو بتا چکا اس سے آگے وہ خود میں اسے مل کے دیکھ کے جج کر لے گی اس کا رنگ کتنا کالا ہے مووینگ آنٹو اوہ تھرڈ کوششن what does the poem tell us about what does the poem tell us about لینڈ لیڈی اور سپیکر یہ poem ہمیں کس چیز کے بارے میں بتاتی ہے یہ poem ہمیں جہاں پہ ریشل دسکریمنیشن کے بارے میں بتاتی ہے وہیں پہ یہ poem سماج میں پھیلے اور دسکریمنیشن جنڈر کاسٹ ریڈیجن لینگویج ایک سیکٹرا ان بھی دباؤں کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو بتاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں لینڈ لیڈی کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کا پرتنی دتو کر رہی ہے گورے سماج کے ساتھ ساتھ جو لوگ دوسروں کا شوشن کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کو دبا کے انسلٹ کر کے بیزت کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو black tenant speaker of the poem ہے وہ شوشی تورگ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے جن کا شوشن ہائی سوسائٹی کے دورہ کیا جاتا ہے ان کی کسی دوسری جاد کا کسی دوسرے جینڈر کا دوسرے دھرم کا یا کالے رنگ کا ہونے کے کارن now let's start our answer the poem is basically about racial discrimination that is being done by the whites on the black on the basis of the skin تو basically یہ poem ہے racial discrimination رنگ کے آدھار کے اوپر بھی دباؤ کے اوپر جو کی پسچیمی دیشوں میں کورے سماج کے دورہ کالے لوگوں کے اوپر کیا جاتا ہے ان کی سکن کلر کے سکن کے کلر کے آدھار کی اوپر and the poet wants to remove all types of discrimination from the society اور پویٹ جاتا ہے کہ وہ سماج سے ہر پرکار کا بھی دباؤ جو ہے وہ ختم کر دے the poem presents a land lady as a woman representing that group which has a strong prejudice against the others due to color caste religion etc اور پویٹ یہاں پہ land lady کو ان لوگوں کا پرتیزت کروا رہی ہے جن لوگوں کو دوسروں سے گھرنا ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے جو ان بھاوناوں سے گرست ہوتے ہیں کن وجہوں کے قرآن کیونکہ وہ لوگ رنگ کے آدھار پہ caste کے یا religion کے آدھار پہ دوسروں سے بھی دباؤ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو high مانتے ہیں دوسرے کو low مانتے ہیں اور دوسرے کو دوسرے لوگ شوشن کرتے ہیں کسی نہ کسی آدھار کے اوپر موونگ آن تو نیکس کوششن سوری کوششن کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو سپیکر کو ایسا پاتر بنا گئے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے جو زندگی کی آسمانتوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اس بیجتی کا آدھی ہو چکا ہے کہ اس کے اندر پروٹیسٹ کرنے کی بھاونا بھی ختم ہو چکی ہے اس لئے وہ ہمدردی کا پاتر بھی بنتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم لوگوں نے ٹیلی فون کنورسیشن کے examination point of view سے کچھ بہت ہی important very short questions کو analyze کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور comment ضرور کیجے اور ایسے ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe کیجے نئی ویڈیوز کی امید کے لیے bell icon پر click کیجئے thanks for watching the video don't forget to subscribe my channel don't forget subscribe my channel click on the bell icon to get the latest updates